اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے یہ وہ تین ویلوگر ہیں جن کو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ تینوں ویلوگر ڈیلی بیسز کے اوپر ویلوگنگ کرتے ہیں اور ان کی ہر ویڈیو پر ملین ویوز آتے ہیں اور اب ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سے نمبر ون کون سا ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کے ویوز کتنے آ رہے ہیں اور کون کس جگہ کے اوپر اس وقت رینک کر رہا ہے تو سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں اکرا کنول کی اکرا کنول دو ہزار سونا میں انہوں نے اپنے چینل کا آغاز کیا اور آج ان کے چینل پر چار شہر یا آٹھ ملین سبسکرائبز ہیں یعنی کہ پانچ ملین سبسکرائبز ہونے والے ہیں لیکن گزشتہ کئی ماہ سے یہ کافی زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے کیونکہ شاید ان کے پاس اب وہ ویسا کونٹنٹ نہیں رہا کیونکہ چار شہر یا آٹھ ملین کے اندر سے صرف ان کو ایک ملین لوگ دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا گراف نیچے آ رہا ہے جبکہ پچھلے سال دو ہزار تیس میں یہ ٹاپ ٹرینڈنگ پر موجود تھے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈکی بھائی جو کہ ہمیشہ ٹرینڈنگ پر رہتے ہیں اور یہ پاکستان کے بہت ہی مقبول ترین ویلوگر ہیں اور اس وقت ان کے چینل پر آٹھ شہر یا ایک ملین سبکرائبرز موجود ہیں چونکہ ان کی ہر ویڈیو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہوتی ہے اور پاکستان کے بچے ان کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کا کوئی ویلوگ میس نہیں کرتے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے آٹھ شہر یا ایک ملین سبکرائبرز ہیں لیکن ان کی ویڈیو پر دو ملین سے زیادہ ویوز نہیں آتے اور ان کی اس وقت اگر آپ چینل کو جا کر دیکھیں گے تو ان کی ہر ویڈیو کے اوپر دو ملین ایک ملین یا ڈیڑھ ملین اتنے ہی ویوز آ رہے ہیں یہ واقعی بہت عجیب بات ہے کہ آٹھ ملین میں سے کم از کم فورٹی تھرٹی پرسن لوگوں کو دیکھنا چاہیے تو اوپر شاید اتنا دیکھ نہیں رہے ان کو اور اسی وجہ سے یہ آج کل امریکہ میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر جا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ شاید ملین پر ویوز آئے ہیں اور بہت زیادہ ایکسپنسیو ٹور کر کے امریکہ گئے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ ان کی امریکہ کی ویڈیو بھی دیکھیں گے تب بھی ان کے دو ملین سے زیادہ ویوز نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ریشو بھی کم ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں رجب بٹ کی جنہوں نے دو ہزار تئیس میں اپنے چینل کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین ویلوگر بن گئے اور اپنی ماں سے مار کھاکا کر آج ان کے چینل پر صرف ڈیڑھ سال میں تین چاریا آٹھ ملین سکرائبرز ہو چکے ہیں اور چار ملین کو چھونے والے ہیں اور جب آپ ان کی ویڈیوز پر جا کے دیکھیں گے ان کے چینل پر جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کی ہر ویڈیو دو ملین تین ملین کو چھو رہی ہے یعنی کہ پاکستانی کی عوام ان کو دیکھنا چاہتی ہے سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی ہر ویڈیو پنتالیس منٹ چالیس منٹ سے اوپر ہوتی ہے اور جو دوسرے ویلوگرز ہیں ان کی ویڈیو بیس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تو اتنی برلمبی ویڈیو بنانا اور اتنے زیادہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ اس وقت رجب بٹ جو ڈیڑھ سال میں ان سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں نمبر ون پر مجود ہے اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے یہ بہت جلد پانچ ملین سے اوپر کراس کر جائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ میں نے جو رینکنگ دی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ